اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے بھگدر سے جڑی خبر آ رہی ہے مہاراستکہ ممبئی کے بانڈرہ ٹرمینس پر بھگدر مچے اور اس بھگدر میں نو لوگ گھائل ہوئے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ بانڈرہ گورکپور ٹرین میں بیٹھنے کے لیے بھیڑ عمری تھی بھگدر میں نو لوگ گھائل ہوئے ہیں دو کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے بھاری بھیڑ کی وجہ سے افرا تفری مچی پلیٹ فارم نمبر ایک پر یہ افرا تفری مچی گھائل یاتریوں کو اسپطال میں بھرتی کرایا گیا ہے ممبئی کے بانڈرہ ریلوے سٹیشن پر صبح ٹرین میں چڑھنے کی ہوڑ مچی اور اس میں نو لوگ گھائل ہو گئے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جو ٹرین ہے 22921 بانڈرہ گورکپور ایکسپریس اسی ٹرین میں چڑھنے کی ہوڑ لگی ہوئی تھی لوگ چھٹیوں میں جانے کے لیے اسٹیشن آئے تھے اور ٹرین پر چڑھنے کی ہوڑ لگی تھی اور اسی دوران بھگدر مچی جس میں نو لوگ گھائل ہوئے ہیں دو کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بھگدر مچنے کے بعد تمام پولیس اور ریلوے کے ادھکاری وہاں پر پہنچے اور جو گھائل ہیں انہیں تتکال اسپطال پہنچایا گیا جہاں پر ان کا علاج چل رہا ہے ایکسکلوسیف تصویر بھارت ایکسپریس کی ذریعہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آنچل تیواری ہماری سہیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کیا جانکاری مل رہی ہے آنچل بلکل آنچل طریقے سے ممبئی کے بینڈرہ ٹرمیلز پر یہ گھتنا گھٹی تھی ہے اس کے بعد لوگوں کو کافی پرشانی ہو رہی ہے نو لوگ گھائل ہو گئے ہیں دو لوگ کافی زیادہ جکمی ہوئے ہیں اور ان سبھی کا جو علاج ہے وہ اسپطال میں چل رہا ہے اور یہ جو حاصل ہوا ہے وہ صبح سارے چھے بجے کے آس پاس کی بتائی جا رہی ہے بینڈرہ ٹرمیلز بینڈرہ ہیلو جی 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 بینڈرہ ٹرمیلز کے ٹرم نمبر بند پر یہ حاصل ہوا ہے آپ کو بتا دے کہ ابھی جی طریقے سے دیوالی بڑا فیسٹیول ہے زرمیان لوگ بھاری سنکھیاں میں اپنے گاؤں کی طرف جا رہے تھے الگ الگ راجیوں سے بیہار یوپی کی طرف لوگ جا رہے تھے ممبئی سے اور ایسے میں یہ حاصل کافی گمبھیر مانی جا رہی ہے لوگوں کو علاج جو ہے وہ اسپطال میں چل رہا ہے ممبئی کے بھاری سنکھیاں میں ان سارے مریجوں کو بھرتی کرائے گیا ہے اب آگے یہ دیکھنا ہوگا کہ پرشاسن کی طرف سے کیا کچھ قدم اٹھایا جاتا ہے کیونکہ اس سمیں سب سے زیادہ بیڑ ہوتی ہے اور اسی سمیں لوگ بھاری سنکھیاں میں اپنی گاؤں کی طرف جاتے ہیں تو اس وقت یہ بڑی خبر آچل ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بھگدر مچی اور یہ بھگدر باندرہ ترمینس پر مچی ہے جب صبح قریب ساڑھے چھے بجے کے آس پاس باندرہ گورکپور ایکسپریس ٹرین نمبر ہے بائیس ہزار نو سو اکیس اور اس میں چڑھنے کے لیے لوگ وہاں پر تھے اور اسی دوران بھگدر مچی سیٹ کو لے کر اور پہلے چڑھنے کی ہوڑ لگی ہوئی تھی بھگدر میں نو لوگ گھائل ہوئے ہیں آچل بتا رہی ہیں دو کی حالت ان میں سے کافی گمبیر ہے جنہیں اسپطال پہنچایا گیا ہے بھابا ہسپیٹل میں ان کا علاج اس وقت چل رہا ہے اور وہاں پر ابھی کیا استطیق ہے پلیٹ فارم پر اسٹیشن پر کیونکہ بھگدر مچی تو جاہی سے بات ہے افرات افریق کی استطیق اتپن ہو گئی ہوگی جی بالکل آنات وہاں پر پرشاہ سنگ کی طرف سے جو ٹیم ہے وہ موجود ہے اور جو گھٹنا ہوا ہے وہ اس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا کیونکہ یہ کافی بڑا حاصلہ ہے لیکن آپ کو جو تصویریں آپ نے دیکھا ہوگئے کافی بھائیابت تصویریں ہیں ایک وقتک کے پیر میں کافی زیادہ چوٹ آیا ہے لیکن جس طریقے سے ابھی وہاں کی جو حالت سے وہ اسی رہے اور وہاں پر ابھی نظر رکھا جا رہا ہے کیونکہ ابھی لگاتار ٹرینے جا رہی ہیں تو ایسے میں ابھی واپس ایسی کوئی درگتنا نہ گھٹی تو اس کو وہاں پر جو نظر ہے وہاں کے جو پرشاہ سنگیں وہاں کی طرف سے ریلوے کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں کیا ریلوے نے اس کے لیے کوئی اتریک دویوستہ نہیں کی تھی کیونکہ نئی دلی ریلوے اسٹیشن اور دوسرے اسٹیشنوں کی دلی کی ہم بات کریں تو وہاں پر پلیٹفارم ٹکٹ بند ہو گیا ہے اور پولیس کی بھی بیاپک بیوستہ کی گئی ہے خاص کر کے جو جنرل کوچ ہیں اور سلیپر کوچ ہیں نون ایسی والے وہاں پر دیکھیں آنند یہاں پر اگر میں بینڈرہ ٹرمنل کے بات کروں تو وہ کافی بھیڑ بھار وہاں پر کاف سے زیادہ ہوتی ہے اور وہاں پر لوگوں کی جو سنگھا ہوتی ہے جانی کی وہ بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے وہاں پر نگرانی تو رکھی جاتی ہے لیکن یہ حاستہ کافی جس طریقے سے ہوا ہے اس کو لے کر پرشاہ سنگ کی طرف سے بھی ایسی امید نہیں تھی لیکن جب یہ بڑا وہاں پر حاستہ ہوا ہے بینڈرہ ٹرمنل پر اس کے بعد سے لوگوں کو الگ الگ جگہوں پر بٹھایا جا رہا ہے کہ ایک جگہ پر بھیڑ نہ ہو اور ٹرینے جس طریقے سے ایک ایک کر کے جا رہی ہے آدھا دہ گھنٹے کا گیپ ہوتا ہے تو ٹرمنل پر کافی بھیڑ بھی لوگوں کی ہوتی کیونکہ لوگ پہلے سے ہی آ کر انتظار کرتے ہیں وہاں پر اور جیسے ہی ٹرین آتے ہیں وہ چندی کوشش کرتے ہیں لیکن ابھی تو فیلال وہاں پر جو اسطحیتی ہے وہ سامانی ہے تو جو گھائل تھے انہوں اسپتال لے جائے جا رہا ہے دوسری تصویر وہاں کی پلٹ فارم کی بچے بھی ہیں اس میں گھائل اور انہیں ترت اسپتال پہنچایا گیا ٹرین میں پہلے کون چڑھے اسی کو لے کر ہوڑ تھی اور اسی دوران یہ حادثہ ہوا اور اس کے بعد کی استحتی آپ دیکھئے دو کیمروں سے الگ الگ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نو لوگ اس میں گھائل ہوئے ہیں آچل بتا رہی ہیں اور جو گھائل ہیں ان کی پہچان بھی ہو گئی ہے شبیر عبدالرحمان جن کے عمر چالیس سال ہے پرمشور سقدار گپتہ اٹھائیس سال کے رویندر حریہ چمعہ تیس سال کے رام سیبک رویندر پرسات پرجاپتی انتیس سال کے سنجے تلک رام کانگیا ستائیس سال کے دیویانشو یوگیندر ایادو اٹھارہ سال کے محمد شریف شیخ پچیس سال کے اندرجیت سانی انیس سال کے اور نور محمد شیخ اٹھارہ سال کے روپ میں ان کے پہچان ہوئی ہے اور یہ جو گھائل لوگ ہیں انہیں اسپطال میں بھرتی کرایا گیا ہے بھابا ہسپیٹل میں جہاں پر ان کا علاج چل رہا ہے اور اس میں دو کی حالت ناشک بتائی جا رہی ہے اسپطال کے سوتروں سے کیا آپ کو جانکاری مل رہی ہے جو گھائل ہیں ان کے بارے میں آنچل جو پرشاسن ہیں ان کی طرف سے اور اس کے ساتھ ساتھ اسپطال کے طرف سے جو جانکاری ہے ان کے پریجنوں کو پہنچائی جا رہے ہیں کہ حالانکہ ان کی جو حالتیں تو وہ تو اسی رہے لیکن ان کے پریجنوں کو جانکاری دیا جا رہا ہے اور جو نام آپ نے بتایا ہے ان سبھی کے نمبر پر بھی ان کے گھر والے کے نمبر پر کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جس سے ان کو جانکاری مل سکے اور اسپطال میں ان سبھی کے اسپطال میں ان سبھی کے علاج کیے جا رہے ہیں اب ایسے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ آگے ایسی گھٹنائے نہ ہو اس کو لے کر کیا کچھ قدم اٹھایا جاتا ہے اور ابھی ان سب کی حالت تو اسی رہے لیکن جو دو لوگیں وہ کافی گمدیر ہیں ان کو زیادہ چوٹے آئی ہیں تو ان کے علاج میں کافی لمبا وقت بھی لگے گا اور کیا انپوٹس آپ کے پاس آ رہے ہیں وہاں سے اس حادثے کو لے کر آنچل آنم جی دیکھیں جس طریقے سے بھیڑ وہاں پر بڑھی تھی اس کے بعد پولیس بھی نہ حالات کو کابو نہیں کر پائی تھی اور اسی وجہ سے جیسی ٹرین پٹری پر آتی ہے اور اس کے بعد لوگ اس میں چڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگ دھکا موکی کرنے لگتے ہیں اور اسی دوران بھگدر مر جاتا ہے حالانکہ ان کے ساتھ میں پریجنوں کے ساتھ میں بچے بھی ہوتے ہیں بچے تو زیادہ جانتاری جو ملی ہے انہیں چوٹ نہیں آئے لیکن جو سنکھیا ہے وہ کافی زیادہ ہے اور لوگوں کی جو عمر ہے وہ چالیس سے اٹھائیس تیس اٹھال کے بیچ میں ہی ہے تو ایسے میں یہ کافی بڑا حادثہ ہے مومبی کے لیے کیونکہ ابھی لوگوں کی جو سنکھیا ہے گاؤ جانی کے سب سے زیادہ ہوتی ٹکٹ نہیں ملتی ہے سب سے بڑا مددہ جو یہ ہے کہ مہترپونے کی یہ ٹکٹ کی وجہ سے بھی لوگوں کو نہیں ملتی تو لوگ سوچتے ہیں کہ ایسے بیٹھ کر چلے جائیں گے اور اسی میں ایک سیٹ پانی کے لیے اور اندر بیٹھنے کی وجہ سے اتنی بھگدر مجھ گئی کہ وہاں پر پولیس جو تھی وہ حالات کو کابو نہیں کر پائی اس کے بعد وہاں پر یہ اتنا بڑا حاصل ہوا حالانکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ صبح کے چھے بجے ہوا ہے لیکن ابھی جو مجھے جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق گھٹنا قریب تین بجے کے آس پاس کی ہے ٹرین پٹری پر آتی ہے بینڈرہ گورکپور ایکسپریس ٹرین جو کی ٹرین نمبر ہے ٹو ٹو نائن ٹو ون اور یہ جیسے ہی آتی ہے اور اس کے بعد لوگ چڑنا شروع کر دیتے ہیں مطابق یہ کہ آپ گیٹ پر لوگ ایک دوسرے کو دھکا مکی دیتے ہیں اور کئی لوگ باہر بھی گر جاتے ہیں کئی لوگ اندر جاتے ہیں اور اس دبران یہ بڑا حاصل ہوتا ہے بائیس نو سو اکیس ٹرین نمبر ہے جو باندرہ گورکپور ایکسپریس صبح جب پلیٹ فارم پر لگی اسی سمیں لوگ چڑھنے کے لیے اسی سمیں سے دھکا مکی کرنے لگے اور دھکا مکی کی وجہ سے یہ استحتی اتپن ہوئی بھگدار مچی اور اس میں لوگ گرے ان کے اوپر لوگ چڑھنے لگے اور ایسے میں نو لوگوں کو چوٹیں آئیں ہیں اسپطال پہنچایا گیا ہے دو کی حالت گمبیر ہے بھابا ہسپیٹل میں ان کا علاج چل رہا ہے ریل ادھکاریوں سے کوئی باتچیت آپ کی ہوئی ہے اس گھٹنا کو لے کر آچل بلکل آنند ریلوے کے جو ادھکاریوں ان کے ساتھ میں ہم سمپر کر رہے ہیں لیکن اس پورے معاملے کو لے کر ریلوے کی طرف سے پلال کوئی بیان نہیں آیا حالانکہ جو سنکھیا ہے وہ نو ہے اس سے زیادہ سنکھیا نہیں ہے اس سے زیادہ لوگوں گھائل بھی نہیں ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پر جو پولیس سے وہ موجود تھے اور جس طریقے سے بھگدر مچا اسے کابو میں کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن لوگوں کو بچایا گیا ہے حالانکہ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس پر ریلوے ادھکاریوں کی طرف سے کیا کچھ بیان سامنے آتا ہے کیونکہ جو بینڈرا ٹرمینس ہے وہ کافی بھر بھار والا ٹرمینس ہوتا ہے وہاں پر زیادہ لوگوں کی سنکھیا ہوتی ہے تو ایسے میں یہاں پر ممبئی کے اگر ٹرمینس کی بات کریں تو یہاں پر ایسے کوئی ادھکاری موجود نہیں ہوتے ہیں جو آپ کو ٹرین کے اندر چڑھائیں یا پھر وہاں پر دیکھ بھال کریں حالانکہ پولیس کی تیناتی وہاں پر رہتی ہے اب یہ بڑا مددہ ہو گیا کیونکہ اتنا بڑا حاصلہ اگر ریلوے پرشواسن کے نگرانی میں ہوتا ہے تو یہ کافی دکھ کی بات ہے اب ایسے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ریلوے پرشواسن کیا کچھ قدم اٹھاتا ہے کہ بھوشو میں ایسی گھٹنا ہے نہ گھٹی تو ملکہ لوگ کانچل بتا رہی ہیں کہ یہ حادثہ جو ہوا ہے یہ باندھرا ٹرمینس کی پلٹفاؤن نمبر ایک یہ گھٹنا ہے جہاں پر ممبئی ریلوے اسٹیشن پر جیسے ہی باندھرا گورکپور ایکسپریس ٹرین آئی اس میں چڑھنے کے لیے لوگ دھکا مکی کرنے لگے اور اسی دوران بھگدر مچ گئی جس میں نو لوگ گھائل ہوئے ہیں دو کی حالت گم بھی بتائی جا رہی ہے بھا بھا ہسپیٹل میں بھرتی کر آیا گیا جہاں پر ان کا علاج چل رہا ہے پوری خبر پر نظر بنائے ہوئے ہیں آچل تیواری اور لگاتار ہمیں اپ ڈیٹ دے رہی ہیں بہت بہت شکریہ آپ نظر بنائے رکھیں